یہ بچی نے پوچھا ہے کہ قسم کا کیا کفارہ ہے دیکھیں پہلے تو بات اچھے تر یاد رکھیں کہ زمانہِ مستقبل کے سلسلے میں جو آپ نے قسم کھائی اور پھر اس قسم میں جو بات آپ نے ذکر کی اس کے خلاف آپ کام کر لیں تب آپ پر کفارہ لازم ہوگا ماضی کی قسموں پر کفارہ نہیں ہوتا مثلا آپ نے کہا خدا کی قسم میں فلان سے نہیں ملوں گی پھر آپ مل لیں تو پھر آپ پر کفارہ لازم ہوگا اس کے میں یا تو ایک غلام آزاد کریں یا دس مساکین کو پیٹ بھر کر دو ٹائم کھانا کھلا دیں جو بہت مشکل ہے کہ وہ مساکین دونوں ٹائم ایک ہی مسکین کو صبح کھلانا ایک کو شام کو کھلانا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی آدمی کو صبح و شام پکڑے تو اس لئے آپ ایک ہزار یعنی سمجھ لیں ایک ہزار کر لیں سو روپے دو وقتی کھانے کے سو روپے شرع لیا سے تقریباً بنتے ہیں تو ایک ہزار روپے اگر آپ صدقہ کر دیں گی تو پھر آپ کے قسم کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر کھانا نہ کھلایا تو دس مساکین کو دس غریب اوسط درجے کا کپڑا غریبوں کو پہنا دیں تو پھر بھی ہو جائے گا جو آپ اوسط درجے کا پہنتے ہیں لیکن یہ سب سے ایزی قیمت کے ذریعے دینا ہوتا ہے فقہ نے اس کی آسانی کے لئے اجازت دی ہے ایک ہزار روپے تقریباً صدقہ کر دیں یا ایک ہزار دو سو ڈھائی سو کر لیں کہ آج کل تھوڑی سے مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ کافی ہوگا